اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو یہ اہل القرآن کیسے ہیں آپ سب میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے اللہ سبحانہ وتعالی کی نعمتوں کے دل سے شکر گزار ہوں گے زندگی میں آنے والی مشکلات پر صبر کے ساتھ تحمل کے ساتھ مسکراتے ہوئے کہہ رہے ہوں گے الحمدللہ وما توفیقی اللہ بللہ ہم نے دور قرآن پاک 2023 کا آغاز کیا اللہ کی مدد سے اس کی توفیق سے آج ہم پارا نمبر پانچ والمحسنات کے بارے میں جانیں گے اس کے اہم نقاط کو پہچانیں گے اپنے لیے عمل کی باتیں لیں گے تو آئیے دیکھتے ہیں کیا ہے آج ہمارے رب کا پیغام ہمارے نام نحمدہو ونصولی اللہ رسولہ الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفکہو قولی ربی زدنی علم ربی زدنی علم ربی زدنی علم اللہم فقحنا فی الدین اللہم انی اسألوکا علما نافعا ورسکا طویبا وعملا متکبلا ربی یسر ولا توعصر وطمم بالخیر پارا نمبر پانچ والمحسنات اس پارے کا بنیادی موضوع ہے پاک دامنی کی زندگی گزارنا ایک مسلمان ایک ایمان والا یہ جانتا ہے کہ یہ دنیا اس کے لیے قید خانہ ہے اس دنیا سے گزرتے ہوئے اس کے سامنے مختلف آزمائشیں آتی ہیں لیکن وہ ہمیشہ پاک صاف زندگی کو پسند کرتا ہے اس پارے میں اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں وہ راستہ بتا رہے ہیں جس کو فالو کر کے ہمیں خوبصورت پاک زندگی گزار سکتے ہیں پہلے حصے میں اللہ سبحانہ وتعالی حکم دیتے ہیں کہ نکاح باقردار عورت سے کرو تاکہ ایک باقردار نسل وجود میں آئے نکاح کی شرائط اس کے بعد بیان کی گئی بے حیائی کی تمام صورتوں سے دو رہنے کا حکم دیا گیا خواہشات کی پیروی کرنے کے بجائے اللہ کے احکام کی پیروی کرنے کی ترغیتی کی خود سے سوال کیجئے کہیں میں بے حیائی کی صورتوں کو اختیار تو نہیں کرتی کہیں میں خواہشات نفس کی پیروی میں اللہ کے احکام کو پسے پشت تو نہیں ڈال دیتی اس کے بعد بتایا گیا کہ مرد ذمہ دار ہوگا ہاندان کی حفاظت تعلیم و تربیت اور ضرورتوں کو پورا کرنے کا معاشرہ ذمہ دار ہوگا میاں بیوی میں اختلاف ہو تو صلح کرانے کا اس کے بعد ایک بہت ہی خوبصورت آیت جو ایک مسلمان کو جو کوشش تو کرتا ہے کہ گناہوں سے بچ جائے لیکن پھر بھی انسان ہونے کے ناتے اس سے کچھ نہ کچھ غلطیاں ہو جاتی ہیں اس کو بہترین طریقے سے تسلی دیتی ہے اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے جن سے تم کو منع کیا جاتا ہے اجتناب رکھو گے تو ہم تمہارے چھوٹے چھوٹے گناہ ماف کر دیں گے اور تمہیں عزت کے مکانوں میں داخل کر دیں گے کتنا رحمان ہے میرا اللہ اس کی رحمانیت اور رہینیت اس آیت سے چھلک کے نظر آ رہی ہے اگر ہم بڑے گناہوں سے بچیں گے تو ہماری چھوٹی چھوٹی لغزشیں اللہ سبحانہ وتعالی معاف فرما دیں گے اس کے بعد اللہ نے وارثوں کے حصے مقرر کر دیے اور وراثت کے احکام دیے مردوں کو عورت پر فضیلت عطا ہوئی ہے اس آیت کو بہت غلط طریقے سے misinterpret کر کے present کیا جاتا ہے اس کو example سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اگر ایک organization ہے اس میں دو boss ہیں تو وہ organization صحیح طریقے سے نہیں چل سکے گی کیونکہ دونوں boss آپس میں لڑتے رہیں گے لیکن اگر ایک organization ہے اس میں ایک boss ہے ایک manager ہے اور باقی نیچے اس کا staff ہے تو وہ organization بہترین طریقے سے چلے گی کیونکہ manager جو ہے وہ اپنی رائے boss کو present کرے گا اور boss mutual understanding سے اس کو accept یا reject کر دے گا اللہ سبحانہ وتعالی کے ہر احکام میں حکمت ایک اسلامی معاشرہ پرسکون تب ہو سکتا ہے جب اسلام کا ہر گھر سکون سے بھرا ہوا ہو اگر ہم یہ بات accept کر لیں تو ہمارا گھر پرسکون ہو سکتا ہے اور چلتی پھرتی جنت کا نمونہ بن سکتا ہے اس کے بعد بخل اور بخیل کی سزا کے بارے میں احکام آئے طہارتِ نماز اور تیمم کے احکام دیے گئے جہود گمراہ ہوئے اور چاہتے ہیں کہ تم بھی گمراہ ہو جاؤ انہوں نے دنیاوی فائدے کے لیے کتاب میں تبدیلی کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تانے دیے دین کی الڈی تعویلات کی تذکیہ کا دعویٰ کیا اور کفار کو بہتر بتایا اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا کہ عذاب آنے سے پہلے ہی ایمان قبول کر لو تمام گناہ بکشے جا سکتے ہیں ماں سوائے شرک کے اللہ کی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی امت پر فضل کیا گیا اور آپ کو امتِ وسط بنایا گیا یہود اس فضل سے محروم کر دیے گے دوسرے حصے میں یہ کہا گیا کہ یاد رکھو کفر کرنے والے آگ میں جلیں گے اور ایمان اور عمل والے جنت میں رہیں گے جنت میں رہنے کا کرائٹیریا اللہ سبحانہ وتعالی بار بار ہمیں بتا رہے ہیں ایمان اور عملِ صالح ایمان والوں سے فرمایا اللہ سبحانہ وتعالی رسول اور امیر کی اطاعت کرو اور احراز نہ کرو تاغود کے پاس فیصلہ نہ لے کر جاؤ اللہ اور رسول کے فیصلوں کو دل سے قبول کرو غزوہ اہد میں نقصان کے بعد دشمنوں کی حمد بڑھ گئی تھی اس لئے اللہ نے فرمایا اپنی حفاظت کا خیال لکو دشمنوں سے لڑنے کے لئے تیار رہو کمزوروں کی حفاظت کرو لوگوں سے اور موت سے مت ڈرو نفع نقصان کا مالک اللہ ہے اس بات کو ہمیشہ یاد رکھو منافقوں سے کہا خوفیہ تدبیریں مت کرو افواہیں مت پھیلاؤ ان کی تحقیق کر لو ہمارے لئے عمل کی یہ بات ہے یہاں پہ کہ کوئی بھی بات کوئی بھی میسج ہم بغیر تصدیق کے آگے پاسون نہ کریں ایک دوسری کو سلام کرنے کا حکم اور حسن اخلاق اور معاشرت کی اصل پر زور دیا گیا تیسرے حصے میں ایمان والوں سے فرمایا گیا ہجرت کی طاقت رکھنے کے باوجود جو ہجرت نہ کرے ایسے منافقین کو مارو ورنہ وہ مشرقین کے ساتھ مل کر تمہیں ماریں گے سوائے ان لوگوں کے جن سے معاہدہ ہو یا جو لڑنا نہ چاہتے ہوں قتل خطا کے بارے میں احکام دیئے گئے مسلمانوں کو ہدایت دی گئی اجہاد کے لیے جب بھی نکلیں تو بغیر سوچے سمجھے اور بغیر تحقیق کے کسی کو قتل نہ کریں سفر کی حالت میں قصر نماز کا حکم دیا گیا اور جنگ کی صورت میں کس طرح نماز ادا کرنی چاہیے یہ بتایا گیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب کیا گیا کہ یہ قرآن اس لئے نازل ہوا کہ دنیا میں حق و عدل کا نظام قائم ہو انصاف کرتے وقت کوئی ایسی بات نہیں ہونی چاہیے جس سے کسی ایک فریق کی وقالت کی بو آتی ہو جو برائی کرتا ہے اس کی برائی کا وعبال اسی پر ہے اگر ایک انسان یہ بات یاد رکھ لے تو کبھی بھی کسی کے برے رویے کسی کے برے کردار کی وجہ سے اپنے آپ کو وقال میں نہ ڈالے بہتان اور تحمد سے منع کیا گیا چوتھے حصے میں بتایا گیا کہ منافقین کے مشورے ایسے ہیں جن میں کوئی بھلائی نہیں جس آدمی پر دین کا سچا رستہ کھل جائے پھر وہ اس سے پھر جائے تو اس نے خود اپنی پسند اور سعادت کی راہ چھوڑ کر شکاوت کی راہ اختیار کر لی شیطان کی سب سے بڑی وسوسہ اندیزی یہ ہے کہ انسانوں کو ترہاں ترہاں کی آرزو بادوں اور امیدوں میں مبتلا کر دیتا ہے خود سے سوال کیجئے کہیں میں تو شیطان کے کسی وسوسے کسی آرزو کسی وعدوں اور امید میں مبتلا تو نہیں مسلمانوں سے فرمایا جا رہا ہے کہ راہ نجات نہ تو تمہاری ہے اور نہ ہی اہل کتاب کی آرزو ہے لیکن اللہ کا قانون یہ ہے کہ جیسا جس کا عمل ہوگا ویسا ہی نتیجہ پائے گا اللہ سبحانہ وتعالی بار بار قرآن پاک میں کہہ رہے ہیں کہ آخرت میں فیصلہ ایمان اور عمل سولے کی بنیاد پر کیا جائے گا اس کے بعد کرابتاروں کے حقوق بیان کیے گئے عورتوں کے ساتھ اس نے سلوک کرنے کا حکم دیا گیا ایک سے زیادہ شادیوں کی صورت میں انصاف کرنے کا حکم دیا گیا مسلمانوں کو ایمان کے خسائل پیدا کرنے کا حکم دیا گیا منافقین کے عمال اور مسائل بیان کیے گئے نماز میں سستی اور دکھاوے کی ممانعت کی گئی منافقین دوسر کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے یہ بتایا گیا اور پارے کی آخری آیت انتہائی خوبصورت آیت ایسی آیت جس سے اللہ سبحانہ وتعالی کا رحم چھلک چھلک کے نظر آ رہا ہے مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا اس درد کو فیل کیجئے اللہ کے لیے کوئی مثال نہیں لیکن ایک ماں جب اپنے بچے کو سمجھا سمجھا کے تھک جاتی ہے پریشان ہو جاتی ہے تو آخر میں تھک ہار کر اسے کہتی ہے بیٹا تمہیں مار کے اور ڈانٹ کے مجھے کیا ملے گا اللہ سبحانہ وتعالی ہم سے اتنا پیار کرتے ہیں کہ پارے کے آخر میں اللہ سبحانہ وتعالی فرما رہے ہیں اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا تم حق کو مان کر اس کا ساتھ دو اور یقین رکھو اللہ سب کا قدردان ہے آئیے پارے کے امپورٹنٹ پوائنٹرز دیکھتے ہیں نکاح باقردار عورتوں سے کرنا ہے مرد کی ذمہ داریاں کیا ہیں یہ بتایا گیا ہے معاشرے کی ذمہ داریوں کی طرف نظر سانی کی گئی ہے جہود کی گمراہیوں کا ذکر کیا گیا ہے اگلے حصے میں اپنا انجام یاد رکھو یہ یاد دہانی کرائی گی ہے اللہ کی اداد کرو اور عراس نہ کرو کہا گیا ہے دشمنوں سے اکیتال کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور منافقوں سے ہوشیاء رہنے کی تلقین کی گئی ہے اس کے بعد منافقوں کو قتل کرنے کا حکم دیا گیا ہے سوائے اہد والوں کے ہجرت کے احکام دیئے گئے ہیں قصر نماز کے احکام دیئے گئے ہیں امانت میں حیانت نہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے آخری حصے میں بتایا گیا ہے کہ کیسے شیطان شرک تک لے جاتا ہے زوچین کے درمیان عدل کرنے کا حکم دیا گیا ہے معاشرے میں اعتدال سے چلنے کے بارے میں احکام دیئے گئے ہیں منافق کی سزا سنائی کی ہے عمل کی بات اس بارے سے عمل کی بات ہم نے یہ سیکھی کہ مرد سربراہ خاندان ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے مرد کو ہمارا قوام بنایا ہے جب اللہ نے حکم کر دیا تو ہم نے سر تسلیم ہم کر کے خاموشی سے بغیر حجت بازی کیے اس کو مان لینا ہے نفاق سے پرہیز کرنا ہے تقوی اور شکر گزاری خاندانی زندگی کی کامیابی کا راز ہیں یہ یاد رکھنا ہے خواہشات اور مرضی کے بجائے اللہ کی شریعت زادہ اہم ہے اس بات کو ہمیشہ پلو سے باندھ کے رکھنا ہے پاک دامنی کی زندگی گزارنی ہے کسی نفس کے بیچے اپنی آخرت خراب نہیں کرنی تو یہ تھا خلاصہ پارہ نمبر پانچ والمحسنات ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے سب سے بڑا تحفہ جو اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں دیا ہے وہ ہے قرآن پاک اب ہمارا فرض ہے کہ ہم قرآن پاک کو اچھے طریقے سے پڑھیں سمجھیں اور اس پہ عمل کریں اور دوسروں کو اپنے پیاروں کو اس کی ترغیب دیں میں امید کرتی ہوں آپ اس سے مستفید ہوں گے اپنا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا سبحانک اللہم و بحمدکا اشہد اللہ الہ الا انت استغفرکا و اتوبو الیک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ